سعودی عرب کے محکمہ دفاع کے حکام نے سرحدی علاقے نجران کی فضاء میں یمن کی ہوسی باغیوں کی جانب سے فائر کیا گیا ایک ڈرون تیارہ مار گرائیا سعودی محکمہ دفاع کے حکام نے یمن کی سرحد سے متصل علاقے نجران میں ہوسیوں کا ایک ڈرون تیارہ مار گرائیا تاہم اس کاروائی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنا ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ یمن کے ہوسی باغیوں کی طرف سے منگل کو بھی نجران میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ہی گئی تھی جسے سعودی سیکیورٹی فورسیس نے ناکام بنا دیا تھا ان کا کہنا کہ ہوسی ملیشیا سعودی عرب کے اندر دہشت گت کاروائیاں کرنے اہم تنصیبات کو تباہ کرنے اور شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے